محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام قائنات کے لئے ہے اور تمام انسانوں اور جنات کی طرف آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی نبوتیں محدود تھیں کسی قبیلے تک محدود تھی کوئی کسی ملک اور شہر تک محدود تھی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام دنیا والوں کے لئے ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان کرایا فرمایا گیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بے شمار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا اور سب سے بلند اور سب سے عظیم مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے اخلاق عظیم کی خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں گواہی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بڑے مقام پر فائز کیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری کائنات میں پوری دنیا میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد معن ہوتا ہے فورا ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کی یقتائی اور توحید کی گواہی کے بعد فوراً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب بھی کوئی شخص اس قلمے کو پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کوئی بھی مسلمان اس قلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توحید کے اقرار کے بعد توحید کے اعلان کے بعد اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس درجہ بلند اللہ رب العالمین نے کیا ہے جب بھی کوئی شخص قلمے شہادت پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جب بھی کوئی شخص خطاب کے لئے کھڑا ہوتا ہے خطبہ مسنونہ پڑھے یا اختصار کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے تو اس میں بھی ہر شخص اللہ کی حمد و سنہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے آپ کا ذکر کرتا ہے آپ کا ذکر خیر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا جو ساری دنیا میں برابر گونج رہا ہے ساری دنیا میں اذان کا نظام قائم ہے جہاں بھی مسلمان آباد ہیں نماز با جماعت کا احتمام ہے تو وہاں اذان دی جاتی ہے نماز کے وقت کو بتانے کے لیے نمازیوں میں نماز کا اعلان کرنے کے لیے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے تو جب بھی موہدن اشہد اللہ الہ الا اللہ پکارتا ہے اس کے فوراں بعد اشہد انہ محمد الرسول اللہ بھی پکارتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس درجے بلند فرمایا کہ ہر جگہ ہر مقام پر چوبیس گھنٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی رسالت و نبوت کا اعلان ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ آپ کی عمر کی قسم وہ تو اپنی بدبستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی حیات آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات کو جمع فرما دیا جامع کلمات یا جوامع الکلم جس کو کہتے ہیں یہ صفت آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مختصر الفاظ میں نہایت مختصر جملوں میں اپنی بات بیان فرماتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ ایک دریا ایک سمندر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور یہ صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جسے انبیاء سابقین نے جس کی آمد کی خبر جس کی نبوت و رسالت کی خبر بدشتہ نبیوں نے انبیاء سابقین نے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان آپ کی آمد کی خبر خوشحبری حضرت عیسی علیہ السلام نے دی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہد لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار کریں تمام انس اور جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوش خبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اِتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی نبی پر درود و سلام بھیجیں جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو تو یہ مقام یہ شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ اور قدوہ بنا کر بھیجا فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار خوبیاں ہیں بے شمار آپ کی صفات ہیں اور بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں اللہ رب العالمین نے بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا اور اس بات سے اندازہ کر لیجے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے سب سے بڑی عظمت آپ کے لیے خاص ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کے بعد تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوالوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی